آپ کا بہت شکریہ کہ کل شام میں آپ نے فون کر کے میری خیریت اور مجھ سے دریافت کیا کہ کیا ہوا اور آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے فوراں پولیس کے علا عدداروں سے باتچیت بھی کی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی سمیدانک ذمہ داری کو ایک رکنے پارلیمان کے جان پر جب خاتلانہ حملہ کیا گیا ٹول گیٹ پر آپ نے اس وقت بات کی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سپیکر صاحب میں مختصر سے یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مختلف سیاسی پارٹیاں مختلف پردیش میں اقتدار کر رہے یہ بات آپ تمام کو میں گوشے گزار کر رہا ہوں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو گولی پر بھروسہ کرتے ہیں بیلٹ پر نہیں کرتے آخر یہ کون لوگ ہیں جو اتنا راڈیکلائز ہو چکے ہیں کہ ان کو اس سمویدھان پر اعتماد نہیں رہا ان کو امبیٹ کر کے بنائے ہوئے سمویدھان کے خلاف ہیں جو اتنی نفرت پیدا کرتے ہیں آخر یہ کون لوگ ہیں میں اس کو سیاسی گفتگو نہیں کروں گا یہ سب کے لئے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم کہ میں دو مرتبہ کا ودھائک ہوں چار مرتبہ کا سانسد ہوں اور اگر اس طرح سے اگر راجنیتی آگے بڑے گی کہ ٹول گیٹ پر گاڑی رکتی ہے اور چار راؤن گولیاں چلائی جاتی ہیں آخر ان نوجوانوں کو یہ کیسے ریڈیکلائز ہوئے اور میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے یہ ریڈیکلائزیشن سید خطوب کی کتاب پڑھ کر ریڈیکلائز ہوئے اسی لیے میں نے سرکار سے دوہزار پندرہ میں کہا تھا کہ انٹرنل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ایم ایچ اے میں اس میں تمام مذاہب کے لوگوں کا ایک کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن سیل بنائی آپ اور سر یہ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں تو بھارت کی اسے رائٹ وینگ کمیونزم اور ٹررزم بڑے گا میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو غلطی انڈی اے ون میں کی تھی آپ وہی کرنے جا رہے ہیں آپ کو نقصان ہوگا آپ کی سرکار کو نقصان ہوگا دیش کو تو دیش کی سالمیت کو خطرہ تو پیدا ہو رہا ہے سر میں آپ کے ذریعے سے سرکار کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے یہ ریڈیکلائزیشن کیا ہے آپ اس پر غور کریے ان پر یو اے پی اے کیوں نہیں لگاتے آپ اگر کوئی سپیچ دیتا ہے اگر کوئی فیس بک پر کسی کرکٹ میچ پر کسی ٹیم کی تائید کرتا ہے تو یو اے پی اے لگتا ہے ایک سٹنگ ایم پی کے اوپر یو اے پی اے نہیں لگے گا سر میں سرکار پر چھوڑتا ہوں سر چوتھی بات یہ ہے کہ ریڈیکلائزیشن کی جب بات ہوتی ہے ہم نے یہاں پر ایک کانگریس کے بڑے نیتا سے سنا کہ دو بھارت ہیں دولت کے اعتبار سے نہیں سر بھارت کی دولت محبت ہے بھارت کی دولت پیسوں کی دولت نہیں ہے بھارت کی دولت محبت ہے ہاں دو بھارت ہیں ایک محبت پر جو پچھلے کئی برسوں سے آباد ہے اور ایک نفرت پر بھارت بن رہا ہے تو کیا آپ دولت کی بھارت کی مثال دیں گے یا محبت کی بھارت کی مثال دیں گے اگر محبت کی بھارت کی مثال دیں گے تو اس میں آپ کو میری زبان کو روکنے کے لیے گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے اس دو بھارت کو سمجھنے کی ضرورت ہے سر سنیے سر میں نے خریب سے چھ فیٹ سے گولیاں دیکھی مجھے بولنے دیجئے سر ہو سکتا ہے کہ کل دن نہ دیکھوں میں اگر میں یہاں پر نہیں بولوں گا تو کہاں بولوں گا سر آپ مجھے پلیس بولنے دیجئے سر میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ حریدوار میں رائیپور میں اور علاباد پراراج میں میرے بارے میں کیا کہا کہا گیا آپ کے نائی بھی کی ریپورٹ ہے نا آپ کیوں چھپا رہے اس کو دیکھئے میں موت سے نہیں ڈرنے والا ہوں ہم سب کو جانا ہے اس دنیا سے بلکہ میں نے کہہ دیا کہ میں اس وطن میں پیدا ہوا میری ماں کی کوک سے تو زمین پر لٹایا جیا جب میری آنکھ بنے ایک بن ہو جائے گی تو انشاءاللہ اورنگ آباد کی زمین مجھ دفنائے جائے گا مگر میں آپ سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں سرکار سے سر کہ جو کچھ باتیں کی گئیں اس کو دیکھئے میں زیڈ کیٹیگری سیکیورٹی نہیں چاہیے مجھے میں ہرگز نہیں چاہیے مجھے میں نائنٹی فور سے پولٹکس میں ہوں میں آزاز زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں گھٹن کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا اس دنیا میں مجھے زندہ رہنا ہے تو اپنی آواز اٹھانا ہے مجھے زندہ رہنا ہے تو سرکار کسی کے ان کے خلاف بولنا ہے اور اگر گولی لگتی ہے تو مجھے خبول ہے مگر میں گھٹن کی زندگی نہیں گزار سکتا سر میرا ماننا یہ ہے کہ سنبیدھان میں اگر دیش کے غریبوں کو مظلوموں کو سماج کو سیکیورٹی ملے گا تو مجھے ملے گی آپ کی چنتہ ہمیں ہے نا سر آپ نہیں سر دیش کے غریب بچیں گے تو میں بچوں گا اویسی کی جان اخلاق پیلو سے بڑھ کر نہیں ہے سر اویسی کی جان اس وقت بچے گی جب غریب کی جان بچے گی اسی لئے میں آپ کے ذریعے سرکار سے پیل کرنا چاہوں گا اس نفرت کو ختم کریے اس نفرت کو ختم کریے اور اس پر آپ غور کریے میں نہیں لوں گا سیکیورٹی میں زیڈ کیٹیگری نہیں چاہتا ہوں سیکیورٹی مجھے ایک کیٹیگری کا شہری بنائیے آپ مجھے ایک کیٹیگری کا شہری بنائیے تاکہ میری اور آپ کی زندگی برابر ہو جب دیش کے پدان منتری پر سیکیورٹی بریچ ہوا اپوزیشن کی طرف سے میں نے کہا تھا کہ غلط ہوا سب سیکیورٹی پارٹی کی لیگوں نے کہا کہ اوہ اسی تم کیوں بولے تم کیوں بولے میں نے کہا نہیں دیش کا پدان منتری میرا ہے سیکیورٹی بریچ ہوئی تو آکشن لینا چاہیے مگر چار مرتبہ کے ایم پی پر کوئی چھے فیٹ کے فاصلے سے چار چار گولی چلاتا ہے مجھے موت ہے ہم سب کی موت ہے مگر میں ان گولی چلانے والوں سے ڈر کر خاموش نہیں بیٹنے والا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ اتر پردیش میں پورا من پولنگ ہوگی انشاءاللہ اتر پردیش کی جنتہ گولی چلانے والوں کا جواب بیلٹ سے دے گی نفرت کا جواب محبت سے دے گی اور کمزوروں کو دبانے کا جواب حصہ داری سے دے گی میری آپ سے گزارش ہے سر کہ مجھے زیٹ کیٹگری نہیں چاہیے میں ریجیکٹ کرتا ہوں آپ انصاف کریے سر اس پر یو اے پی لگائی ہے اور ان کے دماغ کون ہے دو لوگ ریکی کرتے ہیں ان کو معلوم کہ میں میرٹ کی ٹھوڑ سے آ رہا ہوں اس ٹول گیٹ پر اور چھے فٹ کے فاصلے پر گولی چلاتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے سر آپ سرکار کے حوالے ہیں اگر آپ انصاف کرنا چاہے آپ انصاف کر سکتے مگر ریڈی کلیزیشن آپ کو نقصان پہنچائے گا اور اس سے رائٹ ونگ تریزم بارے گا شکریہ سر